بسم اللہ الرحمن الرحیم شامی کباب شامی کباب بنانا بے حد آسان ہے اور میں گھر میں موجود ہی چیزوں کے ساتھ بناوں گی شامی کباب میں بازار کا کوئی بسمیت پاورر مسالے وغیرہ استعمال نہیں کروں گی تو جو جو چیزیں مجھے چاہیے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک پاورر میں میرے پاس ہے ہاف کیجی کے قریب کیمہ کیمہ کو میں نے دھونے کے بعد ایک سینر میں ڈال دیا تھا تاکہ اس کا ایکسرا سارا پانی جو ہے وہ ختم ہو جائے اور ایک باور میں میرے پاس ہے ہاف کیٹوری کے قریب چنے کی دال اس چنے کی دال کو میں نے تقریبا آدھا گھنڈا پہلے پانی میں بھگو دیا تھا اب یہ بالکل صاف ہے اور اس کا پانی جو میں نے نکال دیا ہے اور اس کے علاوہ جو جو اس میں ڈرائی پاورر مسالے استعمال ہوں گے وہ بھی آپ ایک نظر دیکھ لیں حلدی کا ایک فل بھراوہ چمچ لیا ہے تاکہ ہمارے جو کباب ان کا کلر اچھا آجائے ایک چمچ میں نے گرہ مسالہ لیا ہے آدھا چمچ کے قریب میں نے جو ہے وہ بلیک پیپر کا پاورڈر لیا ہے کچھ کھڑے مسالے ہیں جن میں تین سے چار ٹکڑے ہیں دارچینی کے دو بڑی الائچی ہیں دو سبز الائچی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک نارمل سا چمچ ہے ریڈ چلی فلکس کا ایک فل بھراوہ چمچ ہے سوکھا دنیا ثابت اور ٹیسٹ کے حساب سے اس میں ہم نمک کا استعمال کریں گے اگر کم لگا تو ہم اس بعد میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ایک فل بھراوہ چمچ ہے سوکھا زیرہ ثابت دنیا یہ ہیں تمام ڈرائی پاورڈر مسالے جو گھر میں ہمیں موجود ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں ایڈ ہوں گے لیسن ایک فل ایک بھراوہ چمچ ہے میرے پاس لیسن کا آٹھ ثابت مرچے ہیں تقریباً چار سے پانچ ٹکڑے ہیں وہ ادرس کے ہیں اور موٹا موٹا کٹ کیا ہوا ایک نارمل سائز کا پیاز ہے یہ تمام آج کے سارے ایسے ثابت ہی ہم ایڈ کر دیں گے کیونکہ ہم نے ان کو بعد میں چوب کر لینا ہے تو چلیں جی بھڑتے ہیں نیکس پروسیجر کی جانب یہاں پہ جی میں نے ایک برطن لے لیا ہے برطن میں ہم اپنے تمام اجزاء جہاں وہ شامل کر دیں گے جس میں ہے کیما چنے کی دال مام ڈرائی پاورڈر مسالے میں پریشر پوکر میں نہیں بنا رہی بلکہ میں اسی سادہ برطن میں اس کو بناوں گی آپ چاہے تو پریشر پوکر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں ہلکی آج پہ اسی برطن میں اس کو گلالوں گی ساکھ ہی لیسان ادرہ ثابت مرچیں اور پیاس تمام اجزاء میں نے شامل کر دیئے ہیں اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے اور اتنا پانی ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ ہماری دالیں وہ بھی کھل جائیں اور کیمہ بھی کھل جائیں دال کھلے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن جو کیمہ وہ جلدی کھل جاتا ہے آپ چاہے تو پریشر پوکر میں بھی اس کو گلاس سکتے ہیں ہم اس کو ہلکی آج پہ پکنے کے لیے رکھ دوں گے تب تک پکاؤں گے جب تک ہمارا کیمہ اور دال اچھے طریقے سے گھل نہ جائیں اور یہ سارا پانی جو ہے وہ اچھے طریقے سے ڈرائی نہ ہو جائیں تو چلیں جی اس کو فلیم پہ آن کر کے تو پکنے کے لیے رکھتے ہیں اس کے بعد اس کا جو ہے نیکس پروسیجر وہ آپ سے شیئر کریں گے چلیں جی یہاں پہ میں نے فلیم آن کر کے تو اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا ہے ہلکی آنچ پہ میں اس کو رکھنے لگی ہوں تو پھر اس کا نیکس پروسیجر آپ سے بعد میں شیئر کریں گے جو ہے اچھے طریقے سے تمام پانی اور ہمارا کیمہ اور چنے کی دال اچھے طریقے سے گھل جائے گا یہاں پیجی ہمارا جو کیمہ ہے اور چنے کی دال ہے وہ کک ہو چکے ہیں ہنڈر پرسنڈ ہماری جو چنے کی دال اور کیمہ ہے وہ گل چکا ہے اس کا سارا پانی بھی ڈرائی ہو گیا تھا فلیم میں نے آف کرنے کے بعد اس کو ایسے روم ٹمپریچر پہ لے آئی ہوں اب یہ بالکل روم ٹمپریچر پہ ہیں اب ہم اس کا نیکس پروسیجر جو ہے وہ سٹار کرنے کے چنے کی دال بھی بالکل جو ہے وہ کک ہو چکی ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تقریباً آدھا گھنٹہ لگا ہے سلو سی فلیم پہ میں نے اس کو گلا لیا ہے اگر آپ کو تھوڑا سا جلدی ہے تو آپ پریشر ککر میں گلا لیں لیکن میں نے اس کو ایسے نارمل سے ہی برتن میں جو ہے وہ گلا لیا تھا اب یہ بالکل ریڈی ہے اب ہم اس کا نیکس پروسیجر سٹارٹ کریں گے یہاں پہ جن جو نیکس پروسیجر ہے وہ ہے ہمارا جو دیسی چوپر اگر آپ کے پاس چوپر ہے تو آپ ویلن گوڈ آپ اس میں بھی چوپ کر سکتے ہیں لیکن جو تیس اس دیسی چوپر میں آتا ہے میں نے اس کو یہی نام دیا ہوا ہے میں اسی دیسی چوپر کے اندر یعنی کہ کونڈی کے اندر اس کو جو ہے وہ چوپ کر لوں گے ایسے تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن یہ جو تیس اس کے اندر آتا ہے وہ میرا خیال میں جو ہے چوپر الیکٹرک چوپر اس میں شاید ہی آتا ہو لیکن میں تو جب بھی بناو تو اسی کونڈی کے اندر اس کو ایسے چوپ کر لیتے ہوں تھوڑا سا ڈائم لگتا ہے لیکن اگر کوئی ایسے ویورس جو محنہ سے گھبراتے ہوں تو وہ پھر وہ چوپر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو چلیں جی اس کونڈی کے اندر ہم اس کو اچھے طریقے سے پوٹ لیں گے ساری دال اور کیمہ کو اچھے طریقے سے اور جو کھڑے مسالے آتے جائیں گے ان کو سائیڈ پہ اٹھاتے جائیں گے اور اچھے طریقے سے ان کو جو ہے وہ چوپ کر لیں گے یہاں پہ جی میں نے کیمہ اور چنے کی دال کا جو مسچل سپونڈی کے اندر ایڈ کیا تھا اس کو ایسے اچھے طریقے سے کوٹ لیا ہے تھوڑی تھوڑی دال کے چنکس جو ہے اس میں ہم رہنے دیں گے وہ مجھے اچھے لگتے ہیں شامی کباب کے اندر اسی طرح میں باقی کا سارا جو مٹیریل ہے یعنی کہ کیمہ اور چنے کی دال کا جو مسچل ہے اس کو بھی ایسے سپونڈی کے اندر ڈال کر تو اچھا طریقے سے کوٹ لوں گے یعنی کہ چوپ کروں گی پھر اس کے بعد کا نیکس پروسیجر آپ سے شیئر کرتے ہیں یہاں پہ جی الحمدللہ تمام جو مکچر ہے کیمہ اور چنے کی دال کا یعنی کہ شامی کباب کا جتنا مکچر تھا وہ سارا میں نے کونڈی کے اندر ڈال کر آئے تھے جو اس کو چوپ کر لیا ہے آپ دیش سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے یہ چوپ ہو چکا ہے قریب سے آپ کو دکھا دیتے ہیں تھوڑا سا ٹائم لگا لیکن الحمدللہ بہت اچھا جو ہے وہ چوپ ہو گیا ہے اب سبز دھنیا اور پودینہ اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دی اسی پوائنٹ میں اگر آپ تھوڑی سیس میں سبز مرچیں کاٹ کے ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مردی ہے لیکن ہم نے جب اس کو گلایا تھا اسی دوران جو اس میں وہ مرچیں ایڈ کر دی تھی اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیتے ہیں سبز دھنیا اور پودینے کو اس کو سبز دھنیا اور پودینے اس کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس سارے جو ہے مسٹر کو اس ٹرے میں اچھے طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے پھلا لیں گے اور آپ کو ایک نئی ٹرک کے ساتھ جو ہے وہ اس کے طبع بناراہ بتائیں گے سارے مسٹر کو ایسے ٹرے کے اندر اچھے طریقے سے ایک جیسا سیٹ کر لیتے ہیں ہاتھوں کی مدد سے یوں یہاں پہ جو سارے مسٹر کو میں نے ایسے پھلا دیا ہے ٹرے کے اندر اب ہمیں ایک ڈھکن لیں لیں گے کسی بھی کارپ ڈھکن لیں سکتے ہیں جو نارمل سا ہو بہت زیادہ بڑھا نا اس کو یوں ایسے دوباتے جائیں گے اور جتنی ٹکی آپ کو چاہیے یعنی کہ جتنا کباب آپ کو چاہیے اتنی شیپ میں ہم بناتے جائیں گے یوں ایسے کر کے دوباتے جائیں گے اور اس کو ایسے نکالتے جائیں گے اور سارا جو ایسے پروسیجر کرتے جائیں گے سائیڈوں کا کیمہ ہم ہٹاتے جائیں گے تاکہ جو ہمارے کباب ہیں وہ اچھے طریقے سے نکلتے آئیں یہ دیکھیں یہ ایسے ہمارے پاس جو ہے وہ گولڈ شیپ میں ہمارا جو ہے ایک کباب تھوڑا ساتھوں کی مدد سے اس کو ایسے پریس کر لیں گے آپ کو جتنا رکھنا ہے سائز کباب کا آپ رکھ سکتے ہیں لیکن میں نارمل سی ہی رکھوں گے اور یہ دے سکتے ہیں ایک ہمارا کباب ہے ایسے ریڈی ہو گیا اس کو ہم سائیڈ پر رکھیں گے اور باقی کے جو کباب ہیں وہ بھی ایسے ہی ریڈی کرتے جائیں گے تھوڑا سا اگر خراب ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دھکن کی مدد سے جب اس یہ باہر نکلے گا تو ہم اس کو ہاتھوں کی مدد سے پریس کر لیں گے یہ والا کباب بھی یوں ہاتھ اس کو ایسے ہاتھ پر نکال لیں گے یہ دیکھیں تھوڑا ساتھوں کی مدد سے اس کو ایسے پریس کر لیں گے تاکہ ایکول ہو جائے بہت ایسی وے کے ساتھ جو ہمارا کباب ہے وہ ایسے ریڈی ہوتے جائیں گے سائیڈ آپ اس کا بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں لیکن میں تھوڑے نارمل سائیڈ میں ہی یہ کباب جو ہیں ریڈی کروں گے یہ لیجی اسی طرح ہم باقی کے بھی ریڈی کر لیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ جی کچھ کباب میں نے ایسے ریڈی کر لیے ہیں جو ڈھکن میں نے دکھایا تو اسی ڈھکن کی مدد کے ساتھ تو چلیں جب ان کو ہم فرائے کرتے ہیں اور باقی کے کباب جو ہم بعد میں ایسے ہی سیم پروسیجر کے ساتھ ریڈی کر لیں گے یہاں پہ جی تقریباً دو عدد میں نے انڈے لے لیا ہیں ان کو میں نے پھینٹ لیا اور ان میں صرف میں نے نمک ایڈ کیا تھوڑا سا اس کے اندر ہم اپنے کباب جو ہے وہ ڈیپ کر کے تو فرائے کرنا سٹار کرتے ہیں چلیں جی اس کو فرائے کرنا سٹار کرتے ہیں یہاں پہ سیمپلی میں نے ایک کباب ایسے انڈے میں ڈیپ کر لیا ہے دونوں سائیڈوں سے اس کو انڈا لگا لیا ہے تو ہم اس کو فرائے کرنا سٹار کرتے ہیں یہاں پہ گھی جو ہم نے پری ہیٹ کر لیا ہے زیادہ گھی میں نہ فرائے کر لیے گا نارمل سا گھی لیجئے گا میں نے تقریباً دو سے تین کھانے کے چمچ جو ہے وہ گھی لیا ہے آپ اوائل میں بھی فرائے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن اللہ یہ ایسے کر کے میں ہرے جو کباب اس گھی کے اندر فرائے کر لیتی ہوں یہاں پہ جو کباب بیسے میں نے فرائے کائم میں ڈال دیئے ہیں اور فلیم کو میں نے بلکل سرو سا رکھا ہوا کیونکہ ہمارا جو کیمہ ہے اور دال ہے سب سے پہلے ہم نے ان کو اگلائیا تھا اور ہم نے صرف ان کو لائٹ براؤن سا کلر دینا ہے اور تقریباً پانچ سے سات منٹ کا ٹائم دیں گے سلو فلیم پہ تاکہ جو ہمارے کبابے ہو جلے نہ بلکہ ان کا خوبصورت سا کلر ہے تو چلیں جی پانچ سے سات منٹ بعد آپ کو ملتے ہیں اور یہاں پہ تقریباً پانچ منٹ بعد میں نے ان کے سائیڈ چینج کر دی ہے اور ان کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت سا آگیا ہے تو اسی طرح ہم پانچ منٹ مدید ان کو دوسری سائیڈ سے بھی فرائر کر لیں گے تاکہ دوسری سائیڈ سے بھی ان کا کلر اور اسی طرح خوبصورت سا آجائے پھر اس کی فائنل لک آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور لیجی یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ یمی سا فوڈ ریڈی ہو چکا ہے ہمارے کباب ان کی فائنل لک آپ قریب سے آپ کو دکھا دیتے ہیں چیک کر سکتے ہیں آپ ساتھ میں نے رائتہ بھی بنا لیا تھا اور یہ ساتھ کیچپ ہے جس کو جو بھی پسند بوتی کے ساتھ لیں گے ساتھ میں نے وائٹ بوائل رائس بنائے تھے اور کچھ سیلڈ کا احتمام کیا ہے اور امید کرتی ہوں جی آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو بس کومنٹ سیکشن میں بتایا کریں اور ویڈیو کو لائک کیا کریں تاکہ ہمیں حوصلہ ہو اور آنے والی ویڈیو اس سے بہتر ہم آپ کے لئے بنا سکیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنے عیدگیس کے رہنے والوں کا دھیر سارا خیار رکھئے گا اجازت دے اور ہمارے قریبے فائنلو کے کپ یمی سے فوڈ کی انجوائے کریں اجازت دے اللہ حافظ